بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنس ایم سی کیوز نمبر تھئی سیون ہے آپ کے سامنے اب بیم آب تا کاثورٹرے پاسس بٹوین دے ٹو پیرلل میکل پلیٹس کنیکٹیڈ تو دہ ہائی وولٹیج ڈی سی پاور سپلائی ٹھیک ہے وچ پاتھ جس دہ بیم فالو اب اس میں دیکھ لیں کہ کاثورٹرے اس پر نیگٹیف چارج ہوتا ہے یہ بات تو آپ کو بتانی چاہیے اور اگر اس پر نیگٹیف چارج ہے تو یقینی طور پر آپ سمجھ جائیں کہ وہ سٹریٹ تو موف کرنی سکتی یعنی کہ آپ کے پاس بھی تو پوسیبل ہی نہیں ہو سکتا اور نیگٹیف چارج ہے تو اس کی طرف تو اٹریکٹ ہی بھی پوسیبل بھی ہو سکتا اب آپشن رہ جاتے ہیں ہم کے پاس سی اوڈی اچھا ڈی میں دکھا رہے ہیں کہ وہ واپس باؤنس ہو رہی ہے کس کی طرف کاثورٹرے اس کی طرف تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو نیگٹیف چارج ہے نیگٹیف کی طرف واپس بیک تو ہی نہیں سکتی نیگٹیف نیگٹیف کو تو بیسے ریپیل کرتا ہے تو یہ تو شو کر رہا ہے جیسے وہ اٹریکٹ ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے پوسیٹیف کی طرف اٹریکٹ ہوگی ہے جب وہ اٹریکٹ ہوتی ہے تو اٹریکٹ ہوتے ہوتے ہیں لیکن اس پر فورس لگتی ہے اتنی لگتی ہے کہ وہ بہرحال پلیٹ سے باہر نکل جاتی ہے تو یہ آپ کے پاس جو فورس ہے اس کو باہر تک لے جاتی ہے اور یہاں پہ دیکھ لیں یہ سی ہے یہ اٹریکٹ تو ہوا ہے پوسیٹیف کی طرف لیکن بینڈ ہوا ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائیدہ بے کیوں ریزن ہے کہ بلکل ہی ہنڈرڈ پرسن یہ اس کی طرف ایسے ہی کیوں اٹریکٹ نہیں ہو گیا اور بلکل نہیں چپا گیا تو اس لیے کہ آلیڈی ہی نا کائنیٹک انرڈی ہوتی ہے ان کی یہ انرڈیٹک ہوتے ہیں اور ان کے اوپر فورس تو لگتی ہے لیکن بہارحال وہ پھر بھی جو فورس جو اپنی ان کے انرڈی ہوتی ہے جو ان کا اپنا مومنٹم ہوتا ہے جس کو گر رکھتے ہیں مینٹین رکھتے ہیں جس کی ویڈس ہے انرڈیٹی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آلیڈی یہ موف کر رہے تھے تو ان کو روکنا ان کو جو فورس لگانی پڑھ رہی ہے تو وہ بہت زیادہ فورس چاہیے ان کو اپنی طرف اٹریک کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں بھی تو یہ جو فورس اس پہ لگ رہی ہے اس کو بینڈ کر دیتی ہے تو بہارحال وہ بینڈ تو ہو ہی گئے تو سی پوزیشن آپ کے پاس بلکل کریکٹ اپشن ہوگا نیکسٹ ایم سی کی اس پہ چلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں 38 میں اچھا کی آئنائزنگ پاور زیادہ ہوتی ہے میں آپ کو پہلے بھی بار بار یہ بات کر جگہوں کیونکہ وہ بلکی ہوتا ہے ماس اس کا بیٹا سے زیادہ ہوتا ہے لیکن پینٹریٹنگ اتنا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا ماس زیادہ ہوتا ہے بیٹا کا ماس کم ہوتا ہے تو وہ پینٹریٹ کر جاتا ہے چیزوں میں سے زیادہ اچھے طریقے سے تو آئنائزنگ ایفیکٹ تو الفا کا زیادہ ہوتا ہے تو پھر اے اور بی اپشن میں سے کوئی ایک ہوگا اور پینٹریٹنگ ایبیلیٹی بیٹا کی زیادہ ہوتی ہے الفا کی کم تو پھر اب آپ دیکھی رہے ہیں آپ کے ساتھ نظروں کے سامنے اپشن آ چکر وہ ہے اپشن بی بی فور بریو اپشن بیٹا اور پینٹریٹنگ ایبیلیٹی میں اپشن بیٹا باقی اپشن ای سی دی بلکل رانگ اپشن ہے اب اس کی ہاف لائف فائف دیز ہے تو ٹین ڈیز میں وہ کتنا رہ جائے گا یہ آپ نے بتانا ہے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ اس میں دس دن ہے تو فائف ڈیز اگر اس کی ایک ہاف لائف ہے تو دس دنوں میں کتنی ہاف لائف بنتی ہیں ٹین ڈیز کو آپ فائف ڈیز سے ڈیوائیڈ کر دیں جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آ جاتا ہے ٹو ہاف لائف ٹھیک ہے جی چیک کرنا چاہتے ہیں آپ کھر لیں ٹو ہاف لائف آ جائے گی جب آپ نے ٹین سے فائف کو ڈیوائیڈ کیا تو آپ کے پاس نمبر آف لائف آتا ہے یہ آپ کا ٹو ہاف لائف آ گئی ہے ایک ہاف لائف کے بعد وہ ہاف رہ جائے گا ٹو ہنڈڈ کا ہاف ہوتا ہے ٹو ہنڈڈ دوسری ہاف لائف کے بعد وہ ٹو ہنڈڈڈ کا بھی ہاف رہ جائے گا یعنی کہ ہنڈڈ میلی گرامز تو آپ کے پاس جو کونٹیٹی بچے گی ٹو ہنڈڈ میلی گرامز میں سے وہ ہنڈڈ میلی گرامز بچے گی نمبر فارٹی ایم سی کیوز میں کہہ رہے ہیں ایٹم آف دہ ایلیمنٹس لیتھیم ہز آ نیوکلیون نمبر آف دہ سیون اور پروٹون نمبر آف دہ ثری وچ ڈیگرام رپریزنٹس آ نیوٹرل ایٹم آف دہ لیتھیم اب دیکھیں نیوٹرل ایٹم آف دہ لیتھیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات تو آپ کلیر ہو جانی چاہیے آپ کو اس میں اس نے کہا ہے کہ پروٹون نمبر ہے ثری تو ثری پروٹون ہوں گے اور نیوٹرون نمبر کیسے نکالیں گے ہم سیون میں سے ثری کو مائنس کریں تو وہ آتا ہے فور اب فور نیوٹرون ہمیں کہاں نظر آ رہے ہیں اے اور بی میں تو نظر نہیں آ رہے آگے بڑھ جاتے ہیں ہاں جی سی میں بالکل ہمیں فور نیوٹرون نظر آ گئے ہیں اور ثری پروٹون نظر آ گئے ہیں ایون ڈی میں بھی نظر آ رہے ہیں لیکن سی میں الیکٹرون تھری ہیں بلکل صحیح اور ڈی میں زیادہ ہیں تو الیکٹرون ہمیشہ نمبر پروٹونز کے ایکل ہوتے ہیں یہ بات تو آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو آپشن سی یہاں پہ کریکٹ آپشن ہوگا تینکیو گائز امید ہے آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہوگا سو ایس اف یو اللہ حافظ